اللہ کے نبی نے ہمیں منع کیا عن الزہب والفضلہ حضور نے فرمایا میری امت کے مردوں سونا نہ پہنا کرو میری امت کے نوجوانوں چاندی نہ پہنا کرو عن القصی والدیباج والاستبرق نہ موٹاریشن پہنو نہ باریک ریشن پہنو نہ ملا ہوا مکس ریشن پہنو نہ خالص ریشن پہنو ریشن بھی امت کے مردوں کے لیے جائز نہیں سونا بھی امت کے مردوں کے لیے جائز نہیں چاندی بھی امت کے مردوں کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں چاندی کی لاکٹ مرد نہیں پہن سکتا عورتیں پہن سکتی سونے کی لاکٹ مرد نہیں پہن سکتا عورتیں پہن سکتے صحابہ فرماتے ہیں حضور نے امت کے مردوں پر سونا اور چاندی حرام قرار دیا یہ حرام ہے میں نے ایک جمعہ پہ بیان کیا تھا ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حضور نے خود اپنے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتاری اور پھیک دی آگے بھی صحابی تھے اتباع رسول میں ان کی دنیا میں مثال کوئی نہیں کسی نے کہا کہ میں جاؤ اٹھا لو بیوی کو دے دینا بیٹی کو دے دینا کہنے لگے کہ جس چیز کو حضور نے پھینکا ہے میں کون اٹھا ہوں اس چیز کو اٹھا ہوں میرا ایمان چلا جائے سونا قربان کر دیا حضور نے پھینکا ہے میں کیوں اٹھا ہوں ہماری شادیاں اس لئے برباد ہوتی ہیں ہم اللہ کو نراز کرتے ہیں ہم اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں تو انگوٹھی میں مرد کا انگوٹھی پہننا سونے کا حرام سونے کی مرد انگوٹھی پہنے حرام لوکٹ پہنے حرام اور اگلی بار لوہے کی انگوٹھی بھی جائز نہیں ایک آدمی نے لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئی تھی حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہ پسند کرتا ہے کہ اس جگہ پر آگ پھیری جائے آگ کا خلال ہو اس نے کہا نہیں آپ نے وہاں پھر یہ انگوٹھی اتار دی چاندی کی انگوٹھی اس میں گنجائش ہے محدود وزن تک حضور علیہ السلام نے خود چاندی کی انگوٹھی پہنی مہر کے لئے اس زمانے میں مہر انگوٹھی میں ہوا کرتی تھی اور میں قربان جاؤں اللہ نے اپنے نبی کی مہر کو محفوظ کروایا نبی کی حدیثوں کو محفوظ کروایا نبی کے دین کو محفوظ کروایا نبی کی سنتوں کو محفوظ کروایا آپ کی وہ لگی ہوئی مہر والے خطوط دنیا میں آج ہی محفوظ ہیں